ہیلو فرنس آج ہم بنانے والے ہیں گلبرگا فیمس تہاری جو کہ بہت ہی مزیدار اور بڑیہ تریخے سے بن کر تیار ہوتی ہے تو آئیے اس ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں خیر سے ساٹھ ٹاماٹر بارک چوپ کی ہوئے ہیں ایک پیاز بارک چوپ کی ہوئی کوت میر اور پودینہ ہری میرچ تین سے چار لیمن دو کپ دہیاں درگ لیسن کا پیسٹ تیج پتہ تین سے چار ہری لائچی گرم مسالہ ایک چمچ کستوری میں تھی ہم نے یہاں پر چیکن کو پہلے ہی واش کر کے رکھ دیا ہے گیس پر ہم نے پین گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے ہم اس میں دالیں گے آئیل اور اسے اچھی طرح سے فل فلیم پر گرم ہونے کے لیے رکھ دیں گے یہ دیکھیں ہمارا آئیل اچھی طرح گرم ہون چکا ہے ہم اس میں دالیں گے پیاز پیاز دالنے کے بعد آپ اسے اچھے سے فرائی کر لیجئے اسے اچھے سے ہلاتے ہوئے فرائی کر لیں اور تقریباً اسے گولڈن برون ہونے تک فرائی کرنا ہے یہ دیکھیں ہمارا گولڈن فرائی ہو چکا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ادرک لیسن کا پیسٹ اور اسے بھی اچھے سے مکس کر کے بھون لیں اب ہم اس میں ایڈ کریں گے دو تیج پتہ اور ہری لائچی ایک چمچ گرم مسالہ اور ان سب چیزوں کو دال کر اسے اچھے سے مکس کر لیں اب ہم اس میں ایڈ کریں گے چکن ہم نے اسے پہلے ہی واش کر کے رکھ دیا تھا اسے ایڈ کر کے اسے اچھے سے فرائی کر لیں اور اس گوش میں بہت سارا پانی ہوتا ہے اسے اچھے سے فرائی کر کے اس کا پانی سکا لیں اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ہری میچ اور اسے بھی اچھے طرح سے فرائی کر لیں اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ہرا دھنیا ہرا دھنیا دال کے اسے بھی اچھے سے مکس کر لیں اور کسٹوری میتھی کو بھی اچھے سے بوش کر کے اس میں شامل کر دیں اور اسے بھی اچھے سے فرائی کر لیں یہ تہاری بننے کے بعد بہت ہی مزیدار اور اچھی بن کر تیار ہو جاتی ہے اس ریسپی کو آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک چمچ نمک نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ایڈ کر سکتے ہیں اب ہم اس میں ایڈ کریں گے آدھا چمچ ہلدی پاورڈر ایک سے دو چمچ لال میرچ پاورڈر ان سب چیزوں کو دال کر اچھے سے تیل میں مکس کر کر فرائے کر لیں اور اسے اچھی طرح سے پکا لیں آپ کا جو تیل ہوتا ہے وہ مسالوں میں پک کر اچھی طرح سے اوپر آنا چاہیے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ٹاماتر ٹاماتر کو دالنے کے بعد اسے بھی اچھے سے مکس کر کے پکا لیں بہت ہی بڑیا کلر آتا ہے اس کا پکنے کے بعد یہ دیکھئے کتنا اچھا لگ رہا ہے اب ہم اسے ڈھک کر تقریباً دس سے پانچ منٹ تک پکا لیں گے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے دہی دہی کو بھی اس میں ایڈ کر کے اچھی طرح سے پکا لینا ہے اور اسے مکس کر کے اچھے سے پکا لیں تقریباً پانچ منٹ تک اسے بھی پکا لینا ہے پانچ منٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھئے کتنا بڑیا ہمارا تیل اوپر تیر رہا ہے آپ کے مسائلے جب اچھے سے پک جاتے ہیں تو تیل اوپر آ جاتا ہے گوش بھی بلکل بڑیا گل چکا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے لیمبو کا جوس اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک جگ پانی اور اسے ڈھک کر اس میں بوائل آنے تک پکا لیں اب ہم اس میں ایڈ کریں گے فوٹ کلر اور اسے بھی اچھی طرح سے مکس کر لیں اب اس پانی میں بوائل آنے تک ہم یہاں پر چاول کو واش کر کے رکھ دیا ہے تقریباً دس منٹ تک اسے بھی گولیں اور بوائل آ چکا ہے اب ہم اس میں واش کیے ہوئے چاول دال دیں گے چاولوں کو دال کر اسے بھی اچھی طرح سے تقریباً دس منٹ تک پکا لیں بہت ہی بہترین اور بڑیا کلر آ چکا ہے تہاری میں اسے چاولوں کو دال کر اسے اچھے سے مکس کر لیں اور اسے پکا کر اس کا پانی سکا لیں یہ دیکھئے کہ اتنی بہترین اور مزیدار دی رہی ہے یہ کھانے میں بہت ہی بڑیا بن کر تیار ہو چکی تھی آپ بھی اسے ضرور ٹرائے کیجئے آپ کو بھی یہ ضرور پسند آئے گی اسے بنانا بہت ہی آسان ہے اب ہم اسے دم دیں گے اس کا پانی سکا کر ہمیں دم دینا ہے ان چاولوں کو ایک لیول کر کے اسے اچھے طرح سے چاروں لیول سے برابر کر لیں اور انہیں تقریباً دس منٹ تک لو فلم پر دم کے لیے رکھ دیں یہ دیکھیں ہماری تحاری دم ہو چکی ہے کتنی بڑیا اور بہترین لگ رہی ہے اب ہم اسے سرف کریں گے کتنی مزیدار لگ رہی ہے اور اسے اچھے سے سرف کریں آپ اسے لیمن ککڑی اور پیاس کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں لوگوں کو آج کی ہماری ریسیپی پسند آئی ہے یا نہیں کمنٹ کر کے بات آئیں اگر پسند آئی ہے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب ضرور کریں تھانکس فور واشنگ مائی ویڈیو موسیقی